آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے آج جو سپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے پینل پر لوگ ہیں ہمارے ہیں بیرسٹر اکیل ملک جو کہ گورنٹ سپوکس پرسن ہے آن لیگل افیس تینکیو اکیل آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ ناظرین وارم ویلکم ٹو شاہدہ اختلیلی صاحبہ ممبر ہیں نیشنل اسیمبلی کی جے یو آئی کے اور یہ پہلی مرتبہ ہمارے شو میں آئی ہیں تو خاص آپ کو خوش آمدید شاہدہ صاحبہ آپ ہمارے شو میں آئیں تو اس سے پہلے میں گورنٹ سپوکس پرسن کے پر جاؤں میں چاہوں گی کہ آپ سے پوچھوں کہ جو یہ خبر چل رہی کہ جی یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے مساویدے پہ سب نے اگری کر لیا ہے جو آئینی ترمیم کا تو آپ فرمائیے گا آپ تو میٹنگ میں تھی جی یہ تو بھی قبل از وقت ہے کہ مساویدے پہ سب کا اتفاق ہو گیا ہے کچھ شکے ہیں جن سے اتفاق ہو چلا ہے کیونکہ انہیں کہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ سٹرونگ ان کا یہی پرنسپل سٹیخ ہے کہ پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو ہم نے اپوزیشن کو ساتھ چلنا ہے میوچول کنسنسز اور یونانیمس ایک چیز آجائے تو اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے تو اس لیے سر فیرس جو ہے وہ ایک کانسٹیٹوشنل بینچ کی بات جو ہماری پارٹی تھی اور مساویدہ ہماری طرف سے تھا تو الحمدللہ اس پہ تو کنسنسز ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ اگر انوائرمنٹ کے حوالے سے یا بارٹی جو کہ اوئرال کسی اختلاف نہیں ہے اس پہ بھی ہو چکا ہے جانکہ تھوڑا بہت ٹکنیکیلیٹیز یا اختلافات تھے یہ بھی سجیشن ہے کہ اس کو ہم پارٹ ٹو کے طور پر لے آئیں پہلے ہم پورا اپنے نمبر گین وہ پارٹی تھی کی سپریمی سے وہ سب اس بات پہ ضرور اتفاق کرتے ہیں لیکن ایک چیز یہاں پہ علمیہ پولیٹکس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب خطرات کے بادل چٹ جانے لگتے ہیں تو دوسری طرف پھر آٹومیٹکلی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کا سناریو پھر آپ کو نظر آتا ہے لیکن اس بار الحمدللہ ہماری بھی کوشش ہے اور رہے گی بھی اور باقی پارلیمنٹیرین بھی کمیٹی میں اٹ لیسٹ جو سپیشل کمیٹی بنی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ کی بالدستی پہ ہم تب یدبان ہیں اور اس لیے آپ دیکھنے کی کنسنسیف کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ ایک اچھی چیز ہمارے سامنے آ جائے کیونکہ یہ ایک آئنسازی ہو رہی ہے بے شک بے شک آئنساز تحریک انصاف کو بھی آنسات لے کے چلنے کی امید رکھتے ہیں تحریک انصاف آپ کے ساتھ میٹنگز میں ہیں آج بھی میٹنگز میں تھی بلکل میٹنگ میں ہیں جہاں یہ کہ وہ میٹنگ میں بیٹنے کو تیار نہیں تھے اب وہ مصابت آپ کے کمنٹس بھی دے رہے ہیں ان رائٹنگ ابھی تک نہیں آیا ان کی طرف پہ لیکن اکلیس سجیشن ضرور آ رہی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ پارلیمان متحد ہو کوئی آواز بنے اور وہ سٹرونگ سے سٹرونگر ہو دے شک اب جو کنسنسز ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے آپ نے کلیر کی باتیں جی شاہدہ صاحب مجھے اجازت دے میں بیرسٹر اکیل کے پاس جاؤں کیونکہ گورنمنٹ کی پوزیشن اس پر جاننے اہم ہے آپ نے بڑی کلیر لی کہا یہ اکیل ابھی جو کہہ رہی ہے شاہدہ صاحبہ کہ اہم بات انہوں نے کی کہ کچھ اس حد تک بات آگے بڑھی ہے کہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہو کہ جہاں اگریمنٹس ہو گئی ہیں سب کے درمیان اس کو پہلے پاس کر دیا جائے اور جہاں ڈس اگریمنٹس ہیں اس کو بعد میں کر دیا جائے پاس کیا حکومت کی بھی یہی ان کا ہے کی پوزیشن یہی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نسیم زیرہ صاحبہ بہت بہت شکریہ بلکل دیکھیں میں نے تو کافی ٹائم پہلے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر جس چیزوں پر consensus exist کر رہا ہے یا broader consensus یا commonalities جن پر reach ہو گی ہیں ہمارا اتفاق کے رائے جن پر common چیزوں پر ہو گیا ہے اس کو بے شک ہم پہلے پیش کر دیں اور پھر second phase میں کوئی اس میں کبھاہت نہیں ہے کہ دوسرے باقی چیزیں ان کو number game بالکل شاہدہ صاحبہ نے بالکل درست فرمایا یہ ایک option زیرے غور ہے اور کیونکہ ابھی جو ایک majority consensus جس چیز پر تھا وہ مولانا صاحب کی طرح سے تجویز آئی کہ آپ bench بنائیں ہم obviously اس کو ایک court کی طرف سے یا court کی lens سے دیکھ رہے تھے کہ ایک separate entity ہونی چاہیے ابھیل آخر ایک نیا جو ایک formula ہے وہ constitutional division کیا ہے اور constitutional division itself وہ to a certain extent court اور bench کے بیچ کا ہی ایک جو ہے ایک mixture ہے جو supreme court کی جس طرح بارہ دفع PTI کی طرف دکھا گیا کئی legal community کی طرف سے بھی جو تو کرتے تھے ان کے narrative کو وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ شاید کو supreme court کے جو wings ہیں ان کو clip کیا جا رہے اب قطن ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری مولانا صاحب ایک ایک اہم بات کی اکیل مولانا صاحب نے فرمایا کہ جی آپ چیف جسٹس منصور علی شاہ سب کا جو اپوائنمنٹ ہے اس کی نوٹفیکیشن جاری کر دیں اگر ابھی تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ ایک سہل طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اتنی قیاس سرائیاں جو ہیں وہ دم توڑ دیں گی تو آپ حکومت کا کیا اس پر موقف ہے دیکھیں مولانا صاحب کی ہی تجویز کی خالی سینیورٹی پرنسپل کو مت دیکھیں یا سینیورٹی کو مت دیکھیں اس کی کپیسٹی کیا ہے اس کی ایفیشنسی کیا ہے اس کی لیگل آکیمنٹ کیا ہے اس کی لیگل وزن کیا ہے اس کی ججمنٹس کو دیکھا جائے اس کی ڈسپورزن ریٹ کو دیکھا جائے ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے مولانا صاحب مولانا صاحب مفید تجویز تو بڑی مفید تجویز تھی اور بڑی اچھی انہوں نے تجویز دی اس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا تھا اور کتن ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی میں کیا چیز ہوا کی ہے کیونکہ کمیٹی کی جانے بھی پر سیڈنگ سے وہ انکیمرا تھی اور شکریہ دیکھے اس کی سامنے آجے گا اگر قریب آپ been doing it estanیا- senture جوًا دیکھا جائے گا ہی اس کی بات آنے والے بات won کرت Congress شاہستر صاحبہ یہ بات درست تو ہے کہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ نوٹفیکیشن پہلے جاری کر دیں کیا یہ درست نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا دیکھیں ہماری طرف سے جو تجویز ہے وہ بالکل یہی ہے کہ اگر سینیارٹی پہ بات نہیں بن رہی آپ جو ہے وہ ہم پرفارمنس یا ہمیں یہ دیکھنا کہ یہ کمپیٹنسی کیا ہے تو لیکس کہ آپ اس چیز کو بھی دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ مور دین سیکچی فائیف ساؤزن جیسی پینڈنگ سپریم کورٹ میں اور ون سیونٹی سکٹ اس میں سے صرف کانسٹیٹیوشنل کے حوالے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان معاملات کے حوالے سے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس پہ میکسیموم ٹائم لگتا ہے تو اس میں کمپیٹنسی کہاں پہ آتی ہے ضرور ججز جو ہے لاکھوں کے مقزمات کو کیوں نہیں سالف کر سکتے ہیں ہیرنگ کیوں نہیں ہو رہی تو ان چیزوں میں پھر کمپیٹنسی دیفینٹلی آنی چاہیے اور ہمیں تمام سیگمنٹ کو لے کے آگے جانا چاہیے کیا کہ یہ چیزیں آہ ختم ہو سکیں اور دولوں طرف پر آتی ہے تو شاہدہ صاحب شاہدہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے آپ فرماری ہیں کہ مولانا صاحب کی اور آپ کی پارٹی کی کوئی پوزیشن وہ نہیں ہے جو کہ بیان کی جاری ہے میڈیا میں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نوٹفیکشن جاری کر دیں فورا یہ بات نہیں ہماری طرح سے کوئی بھی پرسنیلیٹی سپیسیفکٹ نہیں ہے کوئی آئی نہیں سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے جی آپ نے کلیریفائی کر دیا ٹھیک ہے اوکے جی اچھا تو یہ جو اب ڈس اگریمنٹ والے جو معاملات ہیں تو آپ فرماری ہیں کہ یہ دو پارٹس میں ہو سکتا ہے تو جو ڈس اگریمنٹ ہے وہ تو ملیٹری کوٹس کے حوالے سے آرٹیکل ایٹ کے حوالے سے تو ابھی وہ بات آپ بیان کر دیجئے گا کہ یہی معاملات ہیں جس میں ڈس اگریمنٹ ہے اچھا ٹاپ آف دلیسٹ یہی بات ہے اور اس پہ ابھی تک اگریمنٹ نہیں ہوئی تو بیریسٹر صاحب کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں پارٹ آف دے کانسٹیوشنل اگریمنٹ ویل بی ٹیبلڈ اور باقی پھر بعد میں ڈسکشن چلے گی دیکھیں ابھی فیلوک کانسٹیوشنل بینچ کہہ لیں یا کانسٹیوشنل بوٹ کہہ لیں یا میکشر بوٹ جو کانسٹیوشنل دیویزن کی جب ہم بات کی جس پہ کانسنسس پائے گیا اور مہنان صاحب نے بھی کہا کہ ہم بہت قریب آ چکے ہیں اور ابھی ہم اس میں مقصد تو یہی تھا کہ بینچ ہو یا کوٹ ہو سیکنڈ پارٹ بالکل آ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جو آرٹیکل ایٹ کے حوالے سے یا ون نائنٹی نائن میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ چیزیں نہیں ہیں اور اس میں وہ ابھی انڈر ڈسکشن نہیں ہے شاہدہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ریپیٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سینیا موزٹ ہیں اسی پر اپوائنمنٹ اسی پر ہونی چاہیے فکس یعنی کہ اس وقت منصور علی شاہ صاحب نام لیں یا نہ لیں بٹ جو سینیا موزٹ کی وہ بات کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی مولانا مولانا صاحب ہماری جو ہماری جو پوزیشنز ہیں ان کی اکاسی بالکل کر رہے ہیں ایسے کہ we are satisfied لیکن آپ فرماریں کہ مولانا صاحب جو سینیا موزٹ کا معاملہ ہے اس پر وہ تو نہیں کہہ رہے کہ this is the only way forward تو اس کا مطلب جو appointment of the next chief justice of پاکستان اس پر جی یو آئی اور پی ٹی آئی ایک پیج پر نہیں ہے شاہدہ صاحبہ فرمائیے دیکھیں ہم تو اور آل ایک سانون بن رہے ایک آئین بن رہے تشکیل دیا جا رہے تو ہاں شروع دن سے کہا ہے کہ آپ specific میں کریں جی چاہے گورت کر رہی ہے چاہے کوئی بھی کر رہاں چاہے اگر ہم خود بھی اپنا کوئی نام دیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک general ایک sketch بنا لیں اب اگر جو ابھی bench ہے اس میں three senior most جو ہے وہ ان کی competency اور تمام چیزیں دیکھی جائیں گی تو اس میں ظاہر ہے یہ نام تو آئے گا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ تو نہیں ہے کہ ہم بلکہ لیں کہیں ان کو نہ کریں اچھا یہ بھی ہمیں principal strength کی بات کر رہے ہیں اچھا وہ ٹھیک ہے سوری آپ نے فرمایا کہ ان کی competency دیکھی جائے گی جو senior most ہیں یا جو بھی ہیں تو اس کا آپ لوگوں نے اور میں یہ آپ دونوں سے سوال کری ہوں کیا آپ کی جو یہ special committee ہے اس نے وہ اس حد تک آگے بڑھی ہے کہ کہیں کہ جی اچھا ہم اب یہ کریں گے کہ کیونکہ اگلے chief justice آپ کو تو کوئی کتنے سات آٹھ دن ہے جو ان کی نامزدگی ہونی ہے تو کیا آپ لوگ اس حد تک پہنچ گئے اس بات پر کہ جی کوئی ہم دیکھیں کہ کیا mechanism ہوگا competency کو determine کرنے کا یا ابھی بات وہاں تک نہیں پہنچے یہ بالکل وہ judges کے appointment removal وہ تمام چیزیں جو ہے ویک committee جو supreme judicial commission کے نام سے ہے یہ تمام چیزیں in detail legislation کے ساتھ اس میں دی گئی ہیں تو یہ بتائیے گا آپ دونوں سے اچھا پہلے اقیل آپ بتائیں کہ اگلے جو chief justice صاحب ہیں ان کو تو سات دن رہ گئے پوائنٹ ہونے کے تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ یعنی کہ جسس قاضی فائزیسہ رہیں گے جائیں گے اور اگر آپ لوگ دونوں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جی اس پر ابھی اتفاق نہیں ہے کہ آگے کیسے سی جے کو پوائنٹ کیا جائے competence کا بھی سوال ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ جسس منصور علی شاہ صاحب کے بعد جو judge ہوں گے ان پر یہ معاملات یہ سوالات اس حوالے سے اٹھائے جائیں گے کیونکہ اگر ابھی یہ اس کو آئیت کرنے آپ نے جو آپ دونوں بات کر رہے ہیں تو پھر تو فوری طور پہ اس پہ کوئی آپ کو mechanism اقرار کی بات کرنی چاہے ہیں we're only talking of seven days beach میں two non-working days دیکھیں نسیم زیرا صاحب آپ کے past precedents بھی ہیں چار دن پہلے بھی notifications ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی تو سات آٹھ دن پڑے اور ہماری جو deadline ہے جو when we have to notify وہ چوبیس تاریخ ہے چوبیس تاریخ سے پہلے پہلے ہمنا notify کرنا ہے right now the issue یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کا یہ پہ discussion ہو رہی ہے کہ ان کی جو efficiency ہے یا ان کے legal wisdom ہے یا خالی ایک seniority principle کو نہ دیکھتے ہوئے لیکن یہ بھی بازے طور پہ میں بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ justice منصور علی شاہ کو consider نہیں کیا جائے یہ ضرور بھی کہ ان کو کسیدر کیا جائے کہ جب آپ ایک pool بنا لیتے ہیں یا pool of judges یا panel of judges جن میں سے consider ہونا ہے and not just the seniority principle itself تو باہت کی چیزیں کو بھی دیکھنا ہے تو وہ ڈیفنیٹی اس میں موجود ہوں گے وہ بھی consider ہوں گے اور یہ ان ممکن ہے وہی ہو جائیں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ٹھیک لیکن مثل آپ دونوں کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ chief جب supreme court تک پہنچتے ہیں judges تو ویسے تو ان کی competence وہاں ڈیٹرمن ہو جاتی ہے if they are in the highest court of the land تو ہم نے اور اداروں میں دیکھا ہے کہ جب ایک list جاتی ہے تو around the list جو politics ہوتی ہے وہ تو نڈھال کر دیتی ہے ملک کو اور ہر معاملے کو آپ لوگ میں سے بہتر جانتے ہیں تم جانتے ہیں تو آپ دیکھیں تو مجھلوں میں سے کے لئے پھر آپ کو آڈال کریں تو بھر وہاں منزل کریں تو جی ضرور کریں ضرور کریں تو سوریم قول کی اپنی کی جب کے جانتے ہیں تو وہ کہا چکے ہیں کہ first amongst equal تو وہ شکل ہو رہے ہیں سوریم قول کے جزے سے اور ان میں سے جیشہ چیف جزسس ہوتا ہے وہ پہلا نمبر اس کو دیکھ لیا جاہتا ہے یہاں پر سب کو ایک ہی لیند سے اور ایک ہی نظر سے دیکھیں ان کی جوزمنٹ کو دیکھیں لیگل ایکمن ویزڈم کو دیکھیں نہ کہ خالی سینورٹی یا ایج کو دیکھا جائے ٹھیک 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 got your point جی شاہدہ صاحب last concluding comment quickly جی بالکل ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ صرف ہم نہیں جی یہ ججز کے اپنی بھی جو کمیٹیاں بنی ہیں جو ہائی پورٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کی یہی کمیٹمنٹ رہی ہے اور وہ بھی یہی ججمنٹ دیتے ہیں کہ not only seniority باقی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے باقی factors بھی ہیں تو اس لیے کہتا ہے کہ once for all ایسی چیز آئے جو کہ ایک neutrality کی طرف جائے وہ پھر کسی political یا اس چیز میں نہ ہو تو یہ اگر ہوگا تو definite لی آپ دیکھیں کہ پھر یہ اتنے number of cases بھی نہیں pending ہوگی اگر ایک چیز انشاءاللہ جی بالکل نیتوں کو دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آنگے بات کیسے بڑھتی ہے اور جو نتیجہ نکلتے ہیں آپ لوگی کمیٹی کا جی بہت شکریہ شاہدہ صاحب آپ کا اور بیرسٹر اکیل آپ کا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بار اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیم زہرہ پاکستان بڑے اہم معاملات جن کا تعلق پاکستان کی عدلیہ سے ہے کہا جاتا ہے بار بار rule of law جو ہے وہ fundamental ہے بنیادی requirement ہے اگر کسی معاشرے کو ریاست کو سیاست کو اور society کو صحیح سمت میں بڑھنا ہے اس حوالے سے جو آئینی ترمیم ہے جس پر بات ہو رہی ہے ترامیم ہے constitutional package ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پر بہت سے جو stakeholders ہیں for each one of them it seems too much is at stake تو ہم نے کیا دیکھا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں اس حد تک بات گئی کہ رات گئے اور ویکنڈ پہ بھی سب بیٹھے اور یہ کہا گیا کہ جی بس ابھی پاس ہونے والی یعنی کہ جو حکمران جماعتیں تھی جو ان کی اتحادی تھی کا بس ابھی پاس ہوا پاس ہوا بٹ نمبر جو تھے وہ آڑے آگئے اور نہیں پھر پاس ہو پایا اور پھر اسیو کا سامٹ جو ہم کہتے چلیں وہ بڑا it was a very successful سامٹ اور well done پاکستان اور امید کرتے ہیں جو اس کا نتیجہ نکلا اس کو آگے صحیح طریقے سے بڑھایا جائے گا implement کیا جائے گا but that discussion another day آج ہم فوکس کریں گے بڑی اہم میٹنگ ہوئی جو special parliamentary committee ہے یہ آئینی ترامیم کو جو دیکھ رہی جس میں تمام parties کی representation ہے جس میں کہ pti نے بھی actively participate کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں رات گئے یعنی میٹنگز ہوتی رہی پرائیم منسٹر پہنچے بغیر protocol کے یہ بار بار سنایا جا رہا ہے اہم بات ہے رات کے ایک دو بجے وہ پہنچے مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو پہنچے مولانا صاحب کے پاس کوئی تین ساڑھے تین بجے رات کے تک میٹنگز یہ ہوتی رہی اس کے بعد جو pti ہے وہ بھی بڑی ایک actively مولانا صاحب سے باتچیت کرتی رہی نہ کہ باتچیت کرتی رہی لیکن pti اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے تکھیا کیا مولانا صاحب کی position پر یہ کہتے ہوئے کہ مولانا صاحب اصولی جو ان کا موقف ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے اس حد تک کہا pti کے جو موجودہ chairman نے انہوں نے کہا گوھر صاحب نے کہ جی جو مولانا صاحب کے ساتھ ہم چلیں گے مصویدہ جو ان کا ہے ہم اس سے کافی حد تک اگری کرتے ہیں اپنا input دیتے رہے اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل رحمان صاحب سے مل کے pti کی جب باہر نکلی ہے ٹیم تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی اس ٹیم نے کہا کہ ہم ہم ہمارا جو مصویدہ ہے جو ایکچولی جی یو آئی کا مصویدہ ہے اور جو آج پارلیمانی کمیٹی میں discussion ہوئی ہم اس سے اگری کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے کہا انہوں نے کل ملیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا حتمی فیصلہ دیں گے بڑی دلچسپ development ہیں ایک تو اس کا مطلب کیا عمران خان صاحب سے ملنے کی اب اجازت ہے نمبر دو کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کی اگریمنٹ ہوئی ہے جو معاملات ہیں چیف جسٹ آف پاکستان کی appointment کے اور judicially کے حوالے سے وہ کیا اب تمام لوگ اگری کر گئے ہیں کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو معاملات ہیں ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ حکومت کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے گاہے بگاہے لیکن مولانا صاحب is really the linchpin جو کہ اس معاملے کو آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں بلاول بھٹو بہت active رہے ہیں اس میں لیکن مولانا صاحب is the linchpin اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹ فیل سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی میٹنگ میں تھے مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ جو ہوئی اور اس کے بعد جو ایک بریف پریسر ہوا اس میں یہ بھی موجود ہے سلمان صاحب بہت شکریہ for joining us ہم آپ کی سنتے رہیں پریس کانفرنسز آپ کافی باقاعدگی سے اس پر ایک پوزیشن آپ نے لی ہے اور اپنی پارٹی کا جو موقف ہے وہ ایکسپلین کیے بتائیے گا breakthrough ہوا ہے آج یہ report ہو رہا ہے کہ جی کچھ مسوردہ کا کچھ حصہ ہے جس پہ agreement ہو گئے تو ہم کیا سمجھیں کہ پی ٹی آئیز on board and what is it on board for نہیں دیکھیں breakthrough اس حد تک ہوا ہے کہ جو جے جو آئے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان گفتگو تھی اس میں دیو agreed کے ایک separate federal constitutional court نہیں ہوگا supreme court کے اندر ہی constitutional benches یا benches ہوں گے اس حد تک یہ اچھی بات ہے باقی بہت سی جو باتیں تھی کہ ہائی court کے judges کو remove کیا جا سکے گا ایک ہائی court سے دوسرے ہائی court میں ان سے مقدمے چھینے جا سکیں گے وہ بات بھی ختم ہو گئی ہے تو یہ تو اس حد تک تو اچھی بات ہے لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ابھی agreement نہیں ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اس مصابدے کو ہم دیکھیں گے ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے جو غیر قانونی طور پہ روکتی گئی ہے اب دو ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو آیا ہے ہم ان سے نہیں مل سکے نہ وکیل نہ ڈاکٹر نہ فیملی تو یہ ملاقات جب ہوگی تو ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں اس مصابدے پہ ہم بات کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا محقف نہیں اچھا تو یہ بیان کیجئے گا کہ جب آپ کہتے ہیں ہم اس مصابدے پہ بات کریں گے آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو بہت سے اور معاملات ہیں جس پہ کوئی agreement نہیں فور اگزامپل appointment of chief justice of پاکستان seniority کا principle ہوگا یا اس میں کچھ اور broader discussion ہو سکتی ہے نمبر دو جو military courts کی بات ہے جس پہ مولانا صاحب بھی disagree کر رہے ہیں اور جو معاملات اور ہیں one ninety nine کے تو جس مصابدے کو آپ لے کے جائیں گے عمران خان صاحب کے پاس اگر آپ کو ملاقات کی اجازت دی جائے تو وہاں جا کے آپ کیا کہیں گے کہ یہ مصابدہ تو اتنا بڑا ہے اس میں تو بہت سے معاملات ہیں what will you ask him for support and approval of نہیں ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے support یا approval مانگیں ابھی تو ہم نے ان کو اطلاع دینی ہے کہ اس میں ہے کیا دیکھیں اس میں جو اچھی بات ہے کہ military courts کے حوالے سے جو باتیں ڈالی گئی تھی وہ نکال دی گئی ہیں یہ ایک بڑی achievement ہے آئین کا جو article 8 ہے اس کو پہلے ایک طرح سے محدود کیا جا رہا تھا ان کا article 8 ہر شہری کو ہر ہر انسان کو بلکہ بنیادی حقوق کے حوالے سے تحفظ دیتا ہے کہ parliament کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو وہ چیز تو چلی گئی یہ اچھی بات ہے ہم ان کو یہ بات بتائیں گے لیکن جہاں تک تعلق ہے چیف جسٹس کی appointment کا ایک تبدیلی سامنے آئی ہے کہ وہ سینئر موسٹ نہیں ہوگا اس مساودے کے مطابق وہ جو تین سینئر موسٹ ہیں ان میں سے ایک کو ایک special parliamentary committee جو ہے وہ چنے گی اب اس parliamentary committee میں ظاہر ہے کہ جس طرح اس کی تشکیل دی گئی ہے اکثریت حکومتی کی ہوگی اور حکومت ہم جانتے ہیں کہ جو بھی پارٹی کا سربراہ ہوگا اس کے تابع ہوگی اس کی خواہش کا ہی وہ اظہار کرے گی تو اس لیے ایک طرح سے چیف جسٹس کی جو appointment کی طاقت ہے وہ حکومت کو اور حکومت کے ذریعے پرائم منسٹر کو دے دی گئی ہے کہ تین سینئر ججوں میں سے پرائم منسٹر ایک جج کو چنیں گے اب اصولی طور پہ اس سے اختلاف بہت ممکن ہے ہمارے وقلا کی تنظیموں کا یہ موقف رہا ہے دہائیوں پر پھیلا ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تین سینئر جج جو ہیں وہ سر جھکا کے کھڑے رہیں اس انتظار میں کہ نظر کرم ان پہ پڑ جائے ان میں سے کسی کو تیسرے نمبر والے کو یا دوسرے نمبر والے کو چیف جسٹس بنا دیا جائے تو اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا ہمارے عدالتی نظام پر تو یہ ایک قابل بحث بات ہے ہم اس پہ غور کریں گے اور عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھیں گے اسی طرح اب اس مسابدے میں آئینی عدالت تو نہیں ہے لیکن آئینی بینچ جو ہیں ان کی تشکیل کی بات ہوئی ہے اور آئینی بینچ کے بھی جو ممبران ہیں ان کا تقرر ایک کمیشن کرے گا اب اس کمیشن کے حوالے سے بات دلچسپ ہے اس کمیشن میں چیف جسٹس صاحب ہوں گے جو حکومت کے اپوائنٹڈ ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اپوائنٹ ہونے کے بعد وہ حکومتی کے تابدار رہیں چار سینئر جج ہوں گے اس کے علاوہ آہ میمبر ہوں گے پارلیمنٹ کے چار دو حکومت کے دو اپوزیشن کے اور لا منسٹر ریٹرنی جنرل اور پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ تو یہ جو کمیشن ہے اس کے بارے میں وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ حکومت کے تابعی ہوگا بعض اوقات ایسا ہی ہوگا کہ اس کمیشن میں کوئی ایسا چیف جسٹس ہو یا جو سینئر جج سائبان ہیں چار وہ حکومت کی طرف مائل ہوں لہٰذا حکومت کی خواہش کے مطابق وہ تقرریاں کریں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو بدل بھی سکتی ہے تو اس کمیشن کے ذریعے آئینی جو بینچ ہے اس کے جو ممبران ہوں گے ان کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جو اس وقت ہمارا آئینی نظام ہے اس میں سینئر موسٹ جج صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں اس طرح کے کسی بینچ کا کوئی تصور نہیں ہے جس کی تشکیل جو ہے عدالت سے باہر کوئی باڈی کرے ایک ادارہ یا ایک ایک لوگوں کا ایک پینل جس کو اب کہا گیا ہے ایک کمیشن کہ وہ بتائے کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ میں کون جج صاحبان بیٹھیں گے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر صوبے سے ایک جج کم اس کم لیا جائے گا اس آئینی بینچ میں تو یہ باتیں ہیں جو ایک طرح سے جو آئینی عدالت بنانے کی تجویز تھی اس کے قریب ہیں لیکن بنیادی طور پہ یہ سپریم کورٹ کی جو ایک ایک لگانگت ہے اس کو یہ توڑتی نہیں ہے یہ یہ ترمیم اگرچہ اس میں یہ اس پارلیمانی کمیٹی کو اور اس کمیشن کو ایک رول دے دیتی ہے تو ہم دیکھیں گے اس سب پہ بحیث کریں گے کہ اس کے علاوہ ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو کیا اس سے کوئی بہت بری چیز ہونے کا امکان ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ممبران کو دھمکایا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے جے یو آئی کے ممبران کو کیا جا رہا ہے بین پی منگل کے ممبران کو کیا جا رہا ہے اس وقت ایک ایسی بے شرمی کی فضاء ہے جو بیان کرنا ممکن نہیں ہے وہوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کے ذریعے ممبران پہ پہ وہ ترمیمی جو بل ہے اس کے حق میں ووٹ ڈالنے اور وہ بل جو شروع میں آیا تھا جو شبخون مارنے کا ارادہ تھا کہ رات و رات ایک گھناونی گھناونی قسم کی ترمیم پر مشتمل بل جو ہے وہ پاس کرانے کا ارادہ تھا تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کسی عام سیاسی ماحول میں کام نہیں کر رہے یہ ایک انتہائی شرمناک دور ہے ہماری تاریخ کا جس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس دور میں ہم سے یہ ترمیم کروائی جا رہی ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس تمام تناظر میں سب سے بہتر کیا ہے اچھا یہ بتائی کہ جو حالات آپ بیان کر رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں کے وہ تو ایسے ہی ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور خاص طور پر پچھلے آٹھ دس گھنٹے میں اگر ہم کہیں کہ کچھ بہتری کی طرف معاملات گئے ہیں کیونکہ جو کمیٹی بنی سپیشل اس میں اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ابھی کچھ ہی در پہلے پریس کانفرنس بھی کی تو مولانا فضل و رحمان صاحب نے جو کہا جو ترمیم کی بات کی جو ملٹری کورٹس کو ختم کرنے کی بات کی یہ تمام آپ اس کو ایک یقینی طور پر ایک مصفت ڈیولپمنٹ سمجھ رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں جی بلکل ہے دیکھیں آج کا دن جب شروع ہوا تو میں انتہائی مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا مجھے لگتا تھا کہ آج جی اپنی مرضی کی ترمیم کرا لیں گے الیکشن کمیشن جو ہے ریزرفٹ سیٹس حکومتی پارٹیوں کو عطا کر دے گا جو ہماری سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی اور ان کے بلبوتے پر یہ منمانی کریں گے لیکن آج ایسا نہیں ہوا سپریم کورٹ کے آٹھ جج ساہیوان نے ایک حکم جاری کیا جس نے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے بیس ریزرفٹ سیٹس شخواتین اور غیر مسلموں کی ہیں وہ نہیں اب وہ دے سکتے ان پارٹیوں کو تو یہ ایک بالکل ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے ایک مصبت قدم ہے اس سے حالات میں تبدیلی آئی لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے اس آرڈن کی وجہ سے ہمیں یہ وسوسہ ہے دیکھیں اب ہمیں یہ وسوسہ ہے کہ جو اغوا کا اور مار پیٹ کا ایک بازار گرم ہے اس میں شاید تیزی آ جائے اب ان کو اور زیادہ ضرورت ہے پہلے تو خیال تھا کہ بیس سیٹے ان کو ان کی جھولی میں آ گریں گی حکومتی پارٹنوں کے اگر اب یہ بیس سیٹے ان کو نہیں ملتی تو جو یہ جبر کرنے والے ہیں شاید وہ مزید جبر کریں ہمارے لوگوں پر جی یو آئے کے لوگوں پر بی این پی کے لوگوں پر اور دیگر جماعتوں کے لوگوں پر تو ایک خطرہ تو موجود ہے بی بی تو ہمیں ایک انتہائی ایک افسوسناک لمحے میں ہیں اور ہمیں اس میں مشکل اور افسوسناک اور ہمیں اس میں بہتری کرنی ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمارے آئینی حقوق بنیادی حقوق کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کی جنگ ہے سیاسی جنگ ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں بے شک اچھا سنوان یہ بتائیے کہ دیکھیں تو ہم نے دیکھا پچھلے دو ہفتے میں اور اب جہاں ہم آ کر کھڑے ہوئے یہ تو شاید کہنا درست ہوگا کہ جس طریقے سے مولانا فضل و رحمان صاحب نے ایک پوزیشن لی اور آپ لوگ پھر ان کے ساتھ ملے تو یہ تو مصبت تبدیلی تو ایک بحثیت شہری کہ ہمیں نظر آئی کہ جہاں لگ رہا تھا کہ رات و رات یہ مصبتہ پاس ہو جائے گا میرے خیال ہے ایلوٹ اوف دا ریل پرابلمیٹک تھنگز وہ نکال دی گئی ہیں اور باقی پر ابھی گفت و شنید جاری ہے اور ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ اس پہ بحث اور مباعثہ ہو سکتا ہے جو معاملہ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب کی تائناتی کی جائے تو مجھے آپ کی بات سے بھی لگا یہ کہ پہلے آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جس بلیک اینڈ وائٹ کے ہر صورت بس یہی ایک چیز ہونی چاہیے آج آپ فرما رہے ہیں کہ تین ممبران جو ہوں گے سینیا موس ان کی ایک پارلمنٹری کمیٹی ہوگی لیکن لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئے اب اس پروسس کا پورا پورا حصہ ہے جس میں بات چیت جاری ہے اور وہ جو لگ رہا تھا کہ کچھ لمحوں میں پاس کرا دی جائے گی جو دل چاہے ترامیم وہ تو نہیں ہوا تو جی بلکل یقینا جہاں ہم تھے اس تاریخ رات جب ارادہ تھا ان کا ستمبر کا جو بھی دن تھا اکیس یا بائیس اس دن تو لگتا تھا کہ رات و رات یہ چند لمحوں میں گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا تو مولانا فضل و رحمان صاحب جی یو آئی نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے میں جتنی تاریخ کروں کم ہے وہ ثابت قدم رہے آئینی حقوق پر آرٹیکل ایٹ پر آئین کا جو آرٹیکل ایک سو نینانوے ہے جو ہائی کورٹ کی طاقت ہے رٹ جاری کرنے کی اس پر انہوں نے ایک تاریخی نویت کا سٹینڈ لیا اور ثابت قدم رہے ہیں وہ کھڑے رہے ہیں تو یہ تو بات بالکل ماننی پڑے گی کہ وہ ایک بہت تاریخ لمحہ تھا آج ہم اس سے قدر بہتر سیچویشن میں ہیں صورتحال اس سے بہتر ہے لیکن ابھی بھی ہمیں کچھ سفر تیہ کرنا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بہتر فیصلہ ہو سا اچھے یہ آخری سوال یہ کہ آپ لوگوں نے جو پرمیشن کی بات کیے کہ عمران خان صاحب سے مل پائیں اور اگلے ایک آدھ روز میں تو کوئی ابھی is it too early to talk of a response گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی response آیا ہے یا کمیٹی نے یا مولانا صاحب نے کہا کہ جی ہم اس پر بات کریں گے کہ حکومت اجازت دے کچھ اس طرح کی بات ہوئی جی جی ہم نے مولانا صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ بات کیجئے یہ ہمارا حق ہے جیل میانیول کے تحت کل ایک مقدمہ بھی ہے جس میں عمران خان صاحب کی پیشی ہے وہ کلاک کو وہاں ہونے کا حق ہے آج کہہ دیا گیا کہ وہ کلاک کو نہیں آنے دیا جائے گا ہم صرف ویڈیو لنک پہ موجود ہو سکتے ہیں تو پوری کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو تنہا کرنے کی کہ ان سے کوئی بات نہ کر سکے یہ بزاتے خود ایک غیر آئینی غیر قانونی بات ہے تو مولانا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہم بھی اپنی جد و جہودے کرتے رہیں گے دیکھیں عدالت تو ہم گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہمارا کیس کا لگاوا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا اس کی ہیرنگ کو تو یہ حالات ظاہرے مثالی نہیں ہیں ہماری عدالتیں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ سلمان صاحب آپ نے اینی کنٹرونگ کامنٹس کوئلیے ہم پھر ختم کرتے ہیں یہ سیگمٹ بس جی میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ پورے پاکستان سے میری اپیل ہے کہ سمجھیں ہم کیا لڑ رہے ہیں ہم یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ہم بنیادی اکتار کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے اس کا تعلق ہماری انسانیت سے ہے اس کو سمجھیں اس موقع کو اور ہمارا ساتھ نہ دیں ان اکتار کا ساتھ دیں اور سب سمجھیں تاکہ معاملات صحیح سے بڑھیں بہت بہت شکریہ سمان صاحب بات کریں